سب سے پہلے اس سوچ کی اس فیصلوں کی میں مذہبت کرتا ہوں ایک طرف تو کمران کہتے کہ جی بلوستان کی جو مسائل ہے اس کو اند کریں گے لیکن دوسری جنب آپ دیکھیں جو قوانین بنا رہے ہیں جو پالیسیاں بنا رہے ہیں یہ یقیناً علم دشمن پالیسی ہے تعلیم دشمن پالیسی ہے یہ کسی طریقے سے بھی ہم اسے قبول نہیں کریں گے بلوستان نیشنل پارٹی یقیناً عوامی جماعت ہے بلوستان کی تمام طبقے فکر کہ ان کا کسی بھی طبقے سے تعلق ہو چاہے طلبہ ہو طلبہ ہو ملازمین ہو اسٹوڈنٹس ہو جو بھی ہو ہم ان کے حقوق کی حصول کیلئے ہمیشہ جدوجہد کرتے رہیں گے جو اتنے دنوں سے ہمارے طلبہ بیٹھے ہیں میڈیکل سٹوڈنٹس بیٹھے ہیں یہاں پہ سلاپہ اتجاج بیالیس دن سے میں تو سمجھتا ہوں کہ جو کمران ہیں بیس ہو چکے ہیں نائل و کمران ہیں عوام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے عوامی بندے نہیں ہیں عوامی سوچ نہیں رکھتے ہیں اور بھول چکے ہیں کہ کل دوبارہ انہیں عوام میں آنا ہے تو یقیناً بلوشتان نیشنل پارٹی اس عمل کی مضمت کرتی ہے اور پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہم بلوشتان کی طلبہ و طلبات ہو یا بلوشتان کی مسنگ پرسن ہو یا بلوشتان کے جو جملہ بلوچ یا بلوشتانی مسائل ہو اس کے علقے کے لیے ہم ہمیشہ کوشہ رہیں گے انشاءاللہ پارٹی کے سیشن کے بعد نیشنل اسمبری میں سینیٹ میں بلوشتان نیشنل پارٹی کے ایمین ایز سینیٹرز اس مسئلی کو اٹھائیں گے اور اس حوالے سے اگر ہمیں آفیشل سے بھی بات کرنا پڑے پریزیڈنٹا پاکستان سے اس متعلق ہم بات کریں گے اور اس سوچ کے مضمت کریں گے لوگ تو آج تعلیم کو جدید بنیادوں پر استوار کر رہے ہیں لوگوں کو سوئیات دے رہے ہیں دوسروں صوبوں میں لیکن بلوشتان میں ایرے بانوں کے ذریعے مختلف ٹیسٹوں کے ذریعے مختلف پالیسیوں کے ذریعے علم کو روک رہے ہیں تعلیم کو روک رہے ہیں اور علم دشمن اقدامات کر رہے ہیں بلوشتان نیشنل پارٹی اپنے طلبہ کے ساتھ بلوشتان ایرگریزیشن کے ہمارے چیئرمن جانگیر منظور بلوش ہمارے ساتھ ہے ہم طلبہ کے آواز بنیں گے ان کے حقوق کے لیے ہم کسی بھی قربانی سے درے